اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ سیکھیں گے ایک پروپر پوسٹ کریئٹ کرنا ایسی او فرنڈی پوسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ لکھوں ٹاپ ایڈسنس ارنرز ارنرز ویب سائٹس دیکھ دوں اگر یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کچھ ویب سائٹس کی لسٹ آپ کو نظر آئے گی جو کہ کافی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ٹاپ بلگرز ان انڈیا آ رہا ہے کوئی اور یہاں جس ون امیت اگروال لیبنور.org کی یہ ان کی ویب سائٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ارننگ کرتی ہے ایڈسنس اور اگر ہم مزید نیچے آئیں تو ہم پاس یہ کار ہے اچھا یہ میرے حد سے صرف انڈیا ریلیونٹ بلاغ ہے غالباً جس کے اندر انڈینز کو ہی دکھایا جا رہا ہے کہ کون سے انڈینز ہیں جو کہ بلوگنگ سے پیسے کمار ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے ایڈسنس ارننگ ہیں جو کہ یورپ کے اندر ہیں اور پاکی ویب سائٹ بھی ہیں پاکستانی بھی کافی زیادہ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹاپ ارننگ ویب سائٹ ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھئے ایڈ بلاغر کا میسیج دے رہا ہے تو چلیں ہم ایڈ بلاغر کو ہتھاتے ہیں تاکہ ہم اس ویب سائٹ کو ریویو کر سکیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ہم نے کر دیا ہے اس کو تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے یعنی ہو کبھی کبھار ایشو آتا ہے اور دوبارہ کر لیتے ہیں اتفاق اوکے اور پھر بھی آ رہا ہے فور سم ریزنز علانکہ ہم نے ایڈ بلاغر کو پاوز کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ آ رہا ہے میسیج تو اس سے چھوڑ دیتے ہیں باقی دونوں ویب سائٹس کو ریویو کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں بہت زیادہ ترافک آتی ہے اور یہ کافی ہرننگ کر رہے ہیں فرم ایڈسنس ابھی میں نے ایڈسنس کے ایڈس بلاغ کر رکھے ہیں اس لیے شاید یہ نظر میں آ رہے یہاں پہ دیکھیں اس کے بلکل سی سادہ سی ویب سائٹ ہے فرسٹ پیج آپ دیکھئے اور اگر ہم کسی آرٹیکل پہ کلک کرتے ہیں فر ایزمپل اس آرٹیکل پہ تو اس آرٹیکل تو دیکھئے کہ یہ کس طرح سے لکھا گیا ہے اس کے اندر ایک ہیڈنگ ہے اور یہ چھوٹا سی ڈسکرپشن ہے جو کہ اٹیلک آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اس کا جو آرٹیکل ہے اس کے اندر کچھ چیزوں پہ لنکس آپ کو یہ دیکھئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے کچھ ورڈز ایسے ہیں جہاں پہ لنکنگ کی گئی ہے اور ان لنکس پہ آپ کلک کریں گے تو اسی ویب سائٹ کی کسی اور پیج پہ چلے جائیں گے اس ہے اس کا انبول دیں انٹرنل لنکنگ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایک ہیڈنگ ہے اور یہ غالباً ایچ ٹو یا ایچ ٹری یوز کی گئی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لسٹ بھی نظر آتی ہے اور لسٹ کے اندر جو سپیسیفک ورڈز ہیں ان کو بولڈ بھی کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک ایمج لگائی گئی ہے اس کے نیچے کو اس کے نیچے کچھ اور پیرا گراف ہے چھوٹا سا اس کے نیچے کو اور ایمج ہے اور پھر مزید آگے اگر آپ چلیں تو اسی طرح سے اس نے کافی لنٹی جو ہے وہ پیرا گراف لکھا اور نیچے یہ اپنا جو ہے وہ امیت اگروال کے نام سے یہ اپنا وہ دے رہا ہے انٹرو تو یہ بلوگ اگر آپ دیکھیں تو بظاہر یہ سیمپل نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں پروپر ہیڈنز کو یوز کیا گیا ہے ایٹیلک یوز کیے گئے ہیں ورڈز آپ کی ایمجز بھی یوز کی گئی ہیں اور بولڈ بھی کیا گیا کچھ ورڈز کو بہت امپورٹڈ ہوتا ہے تو ہم جب پروپر ایک بلوگ لکھتے ہیں تو اس میں کس طرح سے ہم ایک پروپر بلاغ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم اس ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز دیکھیں یہ کہ ہم نے جو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے ہاو ٹو میل مرچ ویڈ آؤٹلوپ اینڈ گوگل تو یہ ہاو ٹو جو ہے نا جی یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا کی ورڈ ہے یوزیلی جب بھی لوگ گوگل پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یوزیلی ہونٹر کریں گے تو وہ والے بلاغ جو کہ ہاو ٹو سے شروع ہو رہے ہوں کہ وہ یہ دیکھئے ہاو ٹو میک چکن بریانی ریسیپی ہوکے تو وہ والے بلاغ جو ہیں وہ زیادہ یہاں پہ ان کو نظر آنے لگیں گے اور یہ ہیومن نیچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ ہاو ٹو کا ایک ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے دوسرا جو یوز کیا جاتا ہے ورڈ وہ ہوتا ہے ٹاپ ٹین اور ٹاپ فائیو اور ٹاپ ٹوینٹی اور ٹاپ تھرٹی یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کی ورڈ ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے ٹاپ سیون ٹاپ سیکس ٹاپ فائیو اور اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ آرٹیکل جو ہے وہ رینک ہوتے ہیں گوگل کے اندر اگر آپ نے پروپر آرٹیکل جو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو آرٹیکل ہے اس پہ جو ہے یہاں پہ آپ دوسری ویب سائٹ بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی جو آرٹیکلز دیئے ہوئے ہیں پروپر آرٹیکلز ہیں with the image with the title with the bold with the headings etc آپ دو کہ یہ والا آرٹیکل اتنا خاص اس میں نہیں لکھا البتہ یہ ویب سائٹ اتنی پاپولر ہو چکی ہے کہ انہیں لکھنے کی ضرورت بھی اب نہیں ہے البتہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو وغیرہ اور ساری چیزیں اچھے طریقے سے سٹ اپٹ کی گئی ہیں تو یہاں پہ جی ہم اب ایک آئیڈیا سوچتے ہیں اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ آگے تو ورڈ پریس ہے آپ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے یہ سیملر ہے پروسس آپ ہے آپ کے پاس جملہ کی ویب سائٹ ہے بلوگر ہے یا ڈرپل ہے کوئی بھی ویب سائٹ ہے آپ اس کو اسی طریقے سے آپ منز کریں تو یہاں پہ اور سب سے پہلے تو ہم نے ٹائٹل دینا ہے تو ٹائٹل سوچ لینا ہے اوکے سو ناو اوکے اس کا جو آئیڈیا ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم اسی ویڈیو ٹیٹوریل پہ ہی جو ہے اس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں ہاو سوری ہاو کو تو رائٹ پروپر ایس ای او فرینڈلی بلوگ پوست اوکے اور یہ ہمارا ٹائٹل ہے اب اس کے لیے ہم مینولی بھی لکھ سکتے ہیں اور میرے مائنڈ میں ساری چیزیں ہیں اور ان کو بھی میں پروپرلی لکھ سکتا ہوں بات اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اے آئے ٹول سے جو ہیں انہوں نے ریلی بہت ہی زبردست کام کیا ہے بہت آسانی پیدا کر دی ہے اور جہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی کہ ہاں ٹو رائٹ ہے اس فرنڈلی بلاگ پوسٹ اور انٹرکل دیتے ہیں سیمپلی دیسے پرومٹ اس اناف اور یہ خود بہت ہی جو ہے وہ اچھا آرٹکل لکھ کے دے دے گا اوکے اور آلسو بھی کن گو تو فری پک ڈاٹ کام یا کوئی اور اے آئی جنڈریٹر ٹولز بھی ہیں بنگ بھی ہے اور اس کے لاوہ بھی کچھ ہیں ایسے ویب سائٹس سبھل کے فری پک کا بھی اے آئے آئی ٹول ہے میں نے آہی اسینے کیا آرتا شو نیکس لائیول اکٹیوٹی آہی جنڈریٹی ڈیمیجز ہاں بلکل ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی ایس ای او آہ بلکہ بلوگ پوسٹ لکھتے ہیں اور انٹرکل دیتے ہیں لیٹسی کہ یہ پک جنڈیٹ کرتا ہمارے لیے کے نہیں تو آپ دیکھئے اچھی ایمیجز اس نے جنریٹ کی ہیں that is this one is beautiful اور اس کے علاوہ بھی کر جیے تو اس نے میرے خاصے ایمیجز آلریڈی سے بیل کی ہوئی تھی اور وہی والی اس نے ڈونڈ کے دے دنیا کچھ پریمیم بھی ہیں جو کیا آلریڈی موجود تھیں فریپک ڈاٹ کم پہ اور اچھی ایمیجز ہیں اور ان کو ہم اٹلائز کر سکتے ہیں آہ one more امپورٹن تینگ ہے اس کے جب بھی آپ یعنی کرتے ہیں یہ پوسٹ اپنا ایمیجز لیتے ہیں ان کا سائز بھی بڑا میٹر کرتا ہے اور جو آلریڈی میں نے بلوگ بنایا ہوا ہے اس کو تو ابھی ہر کلوز کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم جائیں ان بلوگ کی جو ایمیجز ہیں ان کو میں نے ایک ہی سائز میں رکھا ہے تاکہ جب ہم نئی پوسٹ لکھیں تو وہ سی پروپر سائز کے اندر ہی آئے اور اس لیے پھر میں ایمیجز اس سائز میں جو ہے وہ ترتیب دیا کرتا ہوں تو آلریڈی اس کا سائز جو ہے وہ ہم اب موجود ہے اگر موجود نہیں ہے تو ہم ہم کسی کو اوپن کر کے لے لیتے ہیں سائز کوئی اس آئیشو نہیں ہے یہاں سے سیف کر لیتے ہیں اور فوٹو شاپ میں ہم اس کو ڈائریکٹ اوپن کر لیتے ہیں اگر آپ کو وہ سائز اجاد نہیں ہے یہ میں نے یہاں پہ اوپن کر دیا اس ایمیج کو سائز میں آپ کو اس کا سائز جو ہے وہ نظر آ جائے گا ٹویل ہنڈرڈ انٹو ایٹھ ہنڈرڈ میں نے رکھا تھا اور ناو جو ہم نے یہاں سے ایمیجز لی ہیں یہ دیکھیں یہ پریمیم میں بھی ہے اور یہ ہم لارج اور میڈیم میں رکھتے ہیں کیوں کہ آپ کا جو بلاغ ہوتا ہے اس میں اجاد رکھیں کہ آپ بہت بڑے سائز کی ایمیجز کبھی بھی نہ بنائیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سپیڈ آف دی بلاگ سلو ہو جائے گی اور وہ آپ کو ایمپیکٹ کرے گی یعنی نیگٹیف پرسپیکٹیف آپ جو ہے وہ چلے جائیں گے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ایڈزیسٹ کر لینا ہے ایمیج کو سامٹنگ لائک تیس میں بھی اور اس ایمیج کو بھی جب ہم سیف کریں اچھا یہ سارے سٹیپس جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایمپورٹنٹ ہیں تو اس ایمیج کا بھی پروپر نام آپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاو تو وائٹ بلوگ یہ ہم نے اس کا ایمیج کا نام بکھ لیا یہاں پہ دیکھیں یہ ہائے ہے تو اس کا میڈیم میں ایمیج جو ہے اس کا سائز رکھیں زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے اور انہاں آپ کا بلوگ جو ہے وہ ہیوی ہوگا آپ کی پوسٹ ہیوی رہے گی اس کے بعد یہ والی ایک ایمیج ہے اس کو بھی ہم ڈاؤنڈوڈ کر لیتے ہیں یہ والی مین ایمیج ہم رکھیں گے اور وہ انسائیڈ بلوگ ہم کسی جگہ پہ اس کو پلیس کریں گے اور یہاں پہ یہ والی ایمیج یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہاں ٹھیک ہوگا اور اس کا تو سائز بھی میرے حراث سے وہی تھا جو کہ ہم نے ہمیں ریکوائیڈ تھا اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ ایس ای او فرینڈ لی ایس ای ایو فرینڈ لی بلوگ پوسٹ سیو کر لیں اس کو بھی اور اس کو بھی بس تھوڑا کم سائز میں رکھئے تو ایمیج ہے ہماری جو ہیں وہ ریڈی ہوگی ہم واپس آ جاتے ہیں بلوگ پہ اور اس کو بھی دلیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی اور اس اس دی مین کونٹنٹ تو اس کونٹنٹ کو آپ نے جو ہے وہ کپی کر لینا ہے کپی کریں واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم ایس ایس رائٹ کلک کریں گے اور پیسٹ ایس ای پلین ٹیکسٹ کریں گے تاکہ اس کی فرمیٹنگ ساری چلی جائے اور ہم اپنی جو فرمیٹنگ ہے اس کو ہم اپلائے کریں گے پہ آئیں بلوگ کو سیلیکٹ کیا کٹیگریز میں سے اور یہاں پہ فیچرڈ ایمیج میں ہم نے فیچرڈ ایمیج دے دینی ہے جو کہ فیچر ایمیج ہوگی میں جو ہے وہ فیچر ایمیج یہ والی دوں گا ایس ایو فرنڈلی بلوگ پوسٹ اور جہاں پہ ایک اور ایمپورٹن چیز ہے میٹا اس کے جو آپ نے ضرور دے دینا ہے ایس ایو فرنڈلی بلوگ پوسٹ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ گوگل کے اندر ایمیج کو سرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ جو ہے پسیبلٹی ہوتی ہے اس کے فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے آپ کا گوگل آجا جی یہ ایمیج بھی ہوگی جی آپ اوپر آجاتے ہیں اور اس بلوگ کو تھوڑا سا خوبصورت بنا لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے جی رائٹنگ ہے پروپر بلوگ پوسٹ بلوگ پوسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بولڈ کرتے ہیں ویب سائٹ ویزیبیلوٹی سرچ انجن ریزرٹس سرچ انجن کو بولڈ کر دیا اس طرح سے آپ نے کچھ کی ورز جو ہیں جو کہ اچھے کی ورز ہیں لائک ایسیو فرنڈلی بلوگ پوسٹ یہ بھی ایک کی ورڈ ہے اس کو بھی بولڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا فست کی ورڈ ریسرچ یاد رکھئے ایک پیج پہ صرف ایک ایچ ون ہونی چاہیے اور یہ جو آپ کا مین ٹائٹل ہوتا ہے یہ ایچ ون ہیڈنگ ہوتی ہے ہیڈنگز کے اندر سکس ٹائپ کی ہیڈنگز آتی ہیں تو ایسیو فرنڈلی جو بلوگ پوسٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ایچ ون ہے وہ اس کا ٹائٹل ہو گیا تو اب ہم آپ پیچھے رہ جاتا ہے ایچ ٹو ایچ تری چونکہ ہمارے پاس دیفرنٹ مزید ہیڈنگز بھی ہیں تو ہم ایچ ٹو جو ہے وہ بھی صرف ایک یا دو مرتبہ میکسیمم یوز کر سکتے ہیں ایک کے بلوگ کے اندر تو اس لیے پھر ہم اس کو ایچ تری سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایچ تری جو ہے وہ آپ ملٹیپل ٹائمز یوز کر سکتے ہیں اور ایچ تری کو بھی جو ہے وہ گوگل جو ہے وہ سرچ کرتا ہے اور رینکنگے میں ہم میں یہ بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے یہ کی ورڈ ریسرچ کو ہم نے کر دیا اور اس کے بعد آگیا جی آپ کے پاس سیکنڈ ہیڈنگ چوزے فوکس کی ورڈ اس کو تھوڑا دیچے لے آئے ہیں ایچ تری کر لے رائٹ ہائی کوالیٹی کانٹینٹ اس کو ایک دفعہ ریویو ضرور کرنے میں تو فر دی ٹائم سیو جو ہے اس کو ریویو نہیں کر رہا البتہ چائر جو بیٹی کافی اچھا ارٹیکل لکھتی ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جی اس میں کوئی اس نے کوئی روبوٹک ورڈنگ جوز کر لی ہو بلکل بلکل اچھا اور ہیومن فرینڈلی کانٹینٹ ہوتا ہے چائر جی بیٹی کا سو ایچز ہائیلی ریکمینڈڈ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آرٹیکلز اپنے الیک سکتے ہیں with ease اور ڈیفنیٹی اپنی بھی اس کے اندر آپ اگر ڈالیں گے بلوکس کے اندر میں جو بلوک لکھتا ہوں زیادہ تر تو میں چائر جی بیٹی کو ڈیوز نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی بلوک لکھتا ہوں اپنے ہی بلوک لکھتا ہوں بلوک لکھتا ہوں ہم یہ لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے پریویسلی پروموٹ بلوک پوسٹ مرنیٹر انیلائیز اور اس کے بعد کافی ہیڈنگز بنائی ہیں اس نے ویسے سوری یوزر ایکسپیرینس اوکے اور اس نے کیا ہیڈنگز بنائی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے فر ناو ہم جسٹ جو ہے وہ کرتے جانے ہیں اوکے ڈانٹ کوپی کونٹنٹ فارم اثر سورسس دوپلکیٹ اوکے با فالوگیس سٹس کی ہیر قولیتی سیو فرندلی کونٹنٹ ہیر قولیتی اٹیلک کر لیں سیو فرندلی کونٹنٹ بول کر لیں اور اپریو چانس افرانکنگ ہائیر سرچ انجان ریزرز آپ دو سرچ انجان ریزرز گو میں نے بول کر لیں رمیم دو سیو این اوانگوان پوسسس اوکے بہت اچھا اٹیکل لکھا یہاں پہ جو سٹیپس ہیں کیورڈ ریسرچ کیورڈ 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 رکھنا ہے ہیڈنگ اپٹیمائز یوریل سٹرکچر اپٹیمائزیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ تو اوہرال آپ کے بلوگ کے حوالے سے بتا رہا ہے جب ہم جاتے ہیں بلوگ کے اندر اور کسی بھی بلوگ پوسٹ پر کلک کرتے ہیں یہ جو یوریل ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کا سٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا سٹرکچر کافی اچھا ہے اگر اس کے اندر کوئی انوائنگ قسم کے سیمبلز وغیرہ آ رہے ہوں تو پھر یہ ایسی افرینلی نہیں رہتا تو یہ چیز اس نے بتا دی میٹا ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن تو اب اس کی طرف چلتے ہم اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اس کے بعد ہے کی وڈ پلیسمنٹ یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی وڈ پلیسمنٹ بھی اور یہ آرٹیکل جو ہے اس کے اندر یہی والے کی وڈ ہیں آپٹیمائز ایمجز ایسکوالوٹی آوٹ ورننگ انٹرنل لنکس وغیرہ موبائل فرنڈلی ڈیزائن پیج لوڈ سپیڈ اس امپورٹنٹ تو یہ ٹیکنیکل ایسیو ہے اور اس پہ میرا ایک کمپلیٹ کورس ہے اس کو آپ ضرور دیکھئے گا وقاس خالد چینل میں میں اس کو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ اس نے کچھ ایڈنگز بنا دے دی اب آپ اپنے آرٹیکل میں کچھ کی وڈز کو جو ہے وہ فوکس اگر کرنا چاہتے ہیں فر ایسیو جو ہے یہ ایک کی وڈ ہے تو اس کو بول کر دیں اور اس طرح سے مزید بھی آپ بول کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ جو ایسیو کی وڈ ہے اس پہ اگر آپ نے لنک دینا اپنی ویب سائٹ تھی کسی اور پیج کا فر ایسیو سروسز ویب ڈیولپمنٹ سروسز کے اندر ہی ان کو امبیڈ کیا ہے تو اس کے لیے سپیسیفک سیکشن نہیں بنایا تو اس کو ہم لنک کو کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ آپ نے واپس اور ایسیو کی اوپر ہم نے لنک دے دیا اپنے ہی ویب سائٹ کے ایک اور پیج کا تو اس طرح سے آپ انٹرنل لنکنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ مزید جگہوں پہ بھی یہ دیکھئے ایسیو فرینڈلی بلوگ پوسٹ ایسیو ہے فر ایسیو اس کو آپ نے لنک کر دیا اگر آپ کے ایسیو سپیسیفک پیج ہے تو اس کو کوپی کر لینا اور نیچے آنا ہے ورڈپریس کے اندر ہم مارے پاس ہے یوسٹ ایسیو پلگن ہم ہم یوز کر رہے ہیں جملہ کے اندر پلگن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر ہی ہوتا ہے ٹائٹل میٹا ڈسکرپشن وغیر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی پیج کے لیے اور مینیوں کے لیے الواتہ ورڈپریس میں آپ ہم نے یہ پلگن آلری کیا ہوا تو ہم جب نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ایسیو سے اولیٹڈ ہمیں سیکشنز ملتا ہیں تو سب سے ہمارے ہمارا فوکس کی ورڈ ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی ایسیو فرینڈلی بلاگ پوسٹ اکے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہ آپ کی ڈسکرپشن ہے میٹا ڈسکرپشن یہ آپ کی جو ہے وہ ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں وہی والا خسٹ پیراگراف اور آپ دیستے ہیں کہ یہ آپ کا اورنج کلر لیکن اس کے اندر آپ یعنی تقریباً اگر یہاں تک آپ لکھیں گے نا یہ آپ کو گرین کلر دے گا یہ دیکھئے گرین کلر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ورڈز جو ہیں وہ اگر ادھر تک پیراگراف ہے آپ کا تو دیٹ اس گوڈ البتہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے اگر سوری تھوڑا بڑا بھی اگر ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھئے اس کو پڑھ لیں ہاں رائیٹنگے پروپر ایسیو فلنڈی پروپوس اسسنشل فور ایمپروونگ ویب سائٹ ویسیپلیٹی اندی سرچ انجون ریزر اوکے ڈاٹس فائن تو بلکل اچھا پیراگراف ہے تو یہ ہی ہم نے لکھنا ہے اس کے بعد ہم اپس آ جاتا ہے ایسیو ٹائٹل یہ بھی بڑا ایمپورٹن چیز ہے ایسیو ٹائٹل کیسے بولتے ہیں فر ایک سیمپل ہم ہوم پی پیج پہ جائیں تو یہاں پہ آپ اگر بڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کے میٹا ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل جو ہے یہ بھی کی ورڈز پہ مشتمل ہوتا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ بلوگ پوسٹ کے لیے اگر آپ ٹائٹل نہیں چینج کرنا چاہتے تو دارس فور اپسروٹی فائن یہ آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے اسی کو آپ کا ٹائٹل بنا دے گا اوکے اور اس کیس میں اچھولی ہمیں چاہیے بھی یہی کہ یہی والا ٹائٹل ہمیں چاہیے اگر آپ کو یہ ٹائٹل نہیں چاہیے اور آپ ٹسٹم ٹائٹل دینا چاہتے ہیں فور فوکسنگ سام کی ورڈز تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ آئیں گے اور اس کے یہ والا ٹائٹل آپ ریموو کر دیں گے جہاں پہ آپ اپنا ٹسٹم ٹائٹل لکھیں گے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہاو بلکہ ہم لکھتے ہیں ایس ای او بلکہ ہاو into write how to write article which will give your earning تو یہ ہم نے ایک ٹائٹل بنا دیا اگر آپ ملٹیپل کی ورڈز کا ٹائٹل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے درمیان آپ یہ والا بریک سیمبل لگائیں گے یہ جو اس طرح کی بریکٹ ہے یہاں پہ آپ نے کومہ نہیں ڈالنا ڈارٹ نہیں ڈالنا کوئی اور سیمبل نہیں ڈالنا یہی والا سیمبل ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوسرا کی ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ ٹائٹل کی ورڈز جو ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایسی او پوسٹ بس جے ہم نے دوسرا کی ورڈ دے دیا اور اب آپ کی باقی کوئی امیجز ہیں وہ آپ لگانا چاہیں تو دن دی آرٹکل آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں سو فور ایسیم پل جہاں پہ اگر ہم آئیں تو کی ورڈی سر فور وائٹ ہائی کوالٹی کونٹر ہم دوسری امیج ڈال دیتے ہیں اور ملٹیپل امیجز آسو آپ کے بلوک کو تھوڑا خوبصورت بناتی ہیں جتنا خوبصورت آپ کا بلوک ہوگا اتنا زیادہ جو ہے گوگل اس کو ریکمینڈ کرے گا اور وہ جو ہے ٹاپ پہ جائے گا ہم نے کون سی پوسٹ بنائی تھی کہاں پہ گئی آئی تینک اید رہی جسچ رون میں اس کا نام بھول گیا ہوں آہ ایس ای او اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بھی اسی طرح سے آپ میٹا ڈسکرپشن سوری ایلٹرنیٹیو ٹیکسٹ دے سکتے ہیں تو اسی ایو پوسٹ ہم اس کو نام دے دیتے ہیں اور اس کو بھی ایڈ کر دیا تو اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے جیسے کہ ابھی یہ بنا رہا ہوں تو اسی ویڈیو کو ہم جو ہے وہ ایز ای اچھے جہاں پہ ہم مجھ کا سائز جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں سو اگر آپ نے کوئی ویڈیو بغیرہ بنائی ہے جیسے کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کا بھی آپ لنک جو ہے وہ یہاں پہ دے دیں گے تو میں اسی ویڈیو کا لنک بھی دوں گا اس آرٹیکل کے اندر اور پھر ہم اس کو پبلش کریں گے اور پبلش کرنے کے لیے یہاں پبلش پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آرٹیکل جو ہے وہ پبلش ہو جائے گا تو میں ابھی ویڈیو بھی دے دیتا ہوں اور پھر ہم نیکس ٹیپ پہ جاتے ہیں پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر لیتا ہوں جو ابھی بنا لی اور ویڈیو میں یہاں پہ لنک دے دیتا ہوں اور ہمارا جو بلوگ ہے وہ فائنلائز ہو جائے گا ہمارا جو بھی دے دیتا ہوں